موسیقی 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 کو شہید کیا ایک ان کے ساتھی کولنل اور ایک دوسرے آفیسر کے ساتھ تو جو ایک موریل تھا جنہوں نے لڑنا تھا ان کا موریل انہوں نے بہت اپ بیٹ کر دیا ایجیٹیٹ کر دیا اور اس کے بعد جک کے بعد دیگرے کمیٹیاں بنی کیونکہ پرائیم نیسٹر صاحب چاہ رہے تھے کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے انہوں نے قومی اسیمبلی میں بھی اڈریس کیا اور کمیٹی کا اعلان کیا جب کمیٹیاں مل رہی تھی اس وقت بھی ایف سی کے تئیس جوانوں کو شہید کیا گیا ان کے سروں کٹے ہوئے سروں سے فٹیبال کھیلا گیا تو مذاکرات تو اسی ہفتے ختم ہو گئے تھے کوششیں جاری رہیں کہ کسی طرح سے ریوائز کیا جائے اور مذاکرات تو کمیٹیاں آپس میں کرتی رہیں صرف ایک ملاقات تھی جو نورتھ وزیرستان میں ہوئی تھی کمیٹی گئی تھی وہاں پر اور طالبان کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اب یہ جو قیسٹن آپ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی آپریشن چلے گا جو آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق تو بڑا فاضح ہے کہ کمپریہنسیو ورڈ کمپریہنسیو کا دکھا ہوا ہے کہ کمپریہنسیو آپریشن از لانشت کمپریہنسیو کا مطلب تو پھر انٹیلیجنس آپریشن بھی ہے ایوییشن کی سپورٹ بھی ہے جیٹس آپ کو معلوم ہے سکسٹین تک ہم یوز کر رہے ہیں پلس جو ٹینکس ہیں آرٹلری ہے وہ بھی ہے کمپریہنسیو اگر آپریشن ہے تو ریزلٹس بھی اس کے کمپریہنسیوی چاہیے مین جو پرائیم نیسٹر نے کہا کہ تل الیمینیشن آف دی لاسٹ ٹیریسٹ اتا راجر بنیادی طور پر جب پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی خود صدرہ سے والی درداری بار بار دور دیتے رہے کہ آپریشن کیا جائے باجوڑ میں ہو گیا تھا مومن میں ہو گیا تھا ایون ساؤتھ کو بھی کلیر کر دیا گیا تھا ساؤتھ بدرستان کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپریشن بھی اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہوا تھا سوال نمبر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ڈیمکریٹیک گورنمنٹ ہے پرائیم نیسٹر نے جو دوسرے دن اعلان کیا کہ وہ پہلے دن پرائیم نیسٹر کو اعلان کرنا چاہیے تھا ڈیفنس منسٹر کو اعلان کرنا چاہیے تھا اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے دوسری سائیڈ پر ٹرسٹ نہیں ہے یا ان پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو رولز آف گیم ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل ڈیمکریٹیک سیٹ اپ میں میں ان کی بات کر رہا ہوں لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ مور اور لیس تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستانی فوج کی تعاون حمایت سپورٹ کا بھرپور اظہار کیا ہے یعنی کسی بھی فوج جو لڑ رہی ہے اگلے مرچوں پہ جا کے اور پاکستان کی فوج پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے نورتھ وزیرستان میں لڑ رہی ہے آئی وش کہ آپ گئے ہو کبھی ان پاڑوں پہ جا کے دیکھاؤ کہ وہ ٹیرین کیسی ہے جہاں پر ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں جا کے اور مائنز لگی ہوئی ہیں وہاں پر یہ نہیں کہ کوئی سسٹیمیٹک مائنز لگی ہوئی ہیں وہ ہنٹر لینڈ ہے وہ لولیس نیس پلیس ہے جہاں جس کا دل چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا اہم بات اس میں یہ ہے اوزبیکس اور تاجکس ہمیں کب سے پتا ہے کہ بیٹھے ہیں کراچی پہ اٹیک ہونے سے پہلے کیا پتا نہیں تھا بہت پہلے سے معلوم تھا لیکن پھر بھی ہم آپ کہیں گے کہ دیر آیت درست آیت اور پوری قوم نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا ہے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کنسنسس قرارداد پاس ہوئی ہے گو کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے ووٹ نہیں دیا لیکن مخالفت میں بھی ووٹ نہیں دیا انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی اس لیے میں سمجھتا ہوں جو موریل کی آپ بات کر رہے گر گئے یا اوبجیکٹیوز کی اوبجیکٹیوز آر ویری کلیر کمپریینسیب آپریشن ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس جو مقاصد بظاہر بیان کیے گئے ہیں ان مقاصد کے حصول تک یہ آپریشن رہے گا اور مقاصد کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا اور مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کو محفوظ بنایا جائے جو سینکچوریز ہیں ان کو ختم کیا جائے جو ان کا انفرسٹرکٹ چکر ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جائے جو ان کی کمیونکیشن لائن ہے جو ماسٹر مائنڈ وہاں بیٹھتے ہیں جو وہاں سے ڈائریکشن دیتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے خالد جیلی صاحب جس طرح بھی شکستات میں بات کی کہ اس وقت جب باجوڑ میں ہوا جنوبی وزیرستان ہوا سوات میں یہ سارے آپریشن ہوئے اس وقت ہو جانا چاہیے تھا شمالی وزیرستان میں بھی لیکن اس وقت اب اگر ہم دیکھیں تو شمالی وزیرستان میں تو ہو رہا ہے لیکن جو دوسرے ان کے ٹھکانے بن گئے ہمارے بڑے شہروں میں کراچی میں بہت زیادہ کرا ہے کہ کراچی میں ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹریرس جا کے چھپے ہیں کراچی میں بھی کوئٹا میں کے واقعات بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ان شہروں میں بھی اس آپریشن کو وسیع کیا جانا چاہیے یا اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں آپریشن شروع ہوئے چار پانچ دن ہو گئے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی جوابی کاروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی تالبان کی طرف سے تو جو سیکیورٹی کے اقدامات اس حکومت نے کیے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہیں یقینہ لیکن جو اب تک کی کاروائی اس کے اندر تو بڑا واضح طور کی ایک چیز ہوتی ہے پھر جسے انانسمنٹ کی گئی تھی کہ بڑا کمپریانسیو ہوگا اور بڑا یہ تھوس ہوگا تو وہ نظر بھی آیا اس کا کہ آپ کو پہلے دن دوسرے دن جو ہے کہ بڑا سپیسیفکلی جتنے بھی ہائیڈ آؤٹ سے ان کو نشانہ بنایا اور اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے دہشتگردوں کی ماری گیا جو اب تک آئی ایس پی آر کی طرح سے بتایا جا رہا ہے شہروں کے اندر ریاکشن کی ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ پراننگ کر رہی تھی سیکیورٹی ایجنسیز تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ آپ رشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے پہلے سے پری انٹل میئر لیے ہوئے تھے ایک چیز ہوتی ہے پھر نیٹورک ہوتا ہے ان تمام ٹیرس آرگنیزشن کا وہ اس وقت جو ہے کہ اتنا زیادہ آپریٹیو نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں کیونکہ یہ اس وقت فیز وہ ہے کہ جب آپ کی سیکیورٹیز آپ کی فورسز تمام کی تمام جو اگریسیف موڈ کے اندر ہیں تو اس وقت جو محالف فریق ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کہ انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں کچھ جو افغانستان بھاگ گئے ہیں کوئی بھاگنے کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس آپریشن کے مقاصد وہ حاصل کرنے جن کا شوکت پچھا ذکر کر رہے تھے جو گورنمنٹ کے ذہن کے اندر ہیں تو پھر صرف آپ کو نورتھ وزستان کا آپریشن تک اقتفاہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک بڑی طویل جنگ لڑنی ہے ابھی اور وہ طویل جنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایف سکسٹین یا اس کے اندر باقی آپ کو تیاروں کی ٹینکوں کی یا فوج کی ضرورت ہے پھر آپ کو اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا آپ کو ان قوانین کو بدلنا ہوگا جن قوانین کی آڑ کے اندر ایسی تنظیمیں یا ایسے ان اسلامک لوگ ہیں یا یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بیسک جو ایک اسلامک دھانچہ ہوتا ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں تو آپ کو اسلامی نظیاتی کونسل جا وہ ایک کونسٹویشنل بارڈی ہے اور اگر اس نے کچھ تجاویز دی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ منوان نہ صحیح لیکن اس کے اندر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معقول ایسی چیزیں ہیں جن کو فوری طور پر اگر اٹھارویں تنمیم ہوئی ہے بہت سارے کونسٹویشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ اگر آپ جو قوانین ہیں ان کے اندر تبدیلی کرلیں تاکہ دیکھیں دہشت گھر میں کے پاس ایک بڑا جواز سا ڈرون حملوں کا تھا ڈرون حملے بند ہوگی ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا پھر انہوں نے کہا جی کہ قوانین آپ کی غیر اسلامی یا غیر شرعی ہے یا قوانین کے اندر ایسی چیزیں اسلامی نظاتی کونسل کو نہیں تصمیم کیا جا رہا تو یہ جواز یہ بت سوچیں کہ ہمیں اے یا بی یا سی یا ڈی کے مطالبے کیوں پر ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ سمجھنے کہ آپ کے معاشرے کے اندر واقعی جس وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے جس وجہ سے لوگ گمراہ کیا جا رہا ہے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اصلاح کرنے میں اس کو بدل لینا چاہیے نمبر دو نمبر تیسے آپ کو یہ قدم کرنا پڑے گا کہ آپ کو پورے ملک کے اندر جو ہم ایک وجہ جو ہمیں ایک وہ ریٹا سسٹم کے تیات ایک ڈگری ہیں ہم باندھتے پھر رہے ہیں تعلیم دیتے پھر رہے ہیں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذہنی اور جو آہ ترز زندگی کے حوالے سے جو تربیت ہے وہ دینی ہوگی لوگوں کو معاشرے کے اندر تحمل برداشت رواداری جو ہے اس کو پرموٹ کرنا ہوگا اور ان روئیوں اور ارددار کی تعلیم نہ صرف آپ کو نصاب کے اندر بلکہ آپ کو اور حال پورے معاشرے کے اندر آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اپنی زندگی کے اندر آپ کے میڈیا کے اندر جو چیزیں نظر آنے چاہیے تھا کہ وہ انصر دیکھیں انتہا پسندی میرے خیال کے اندر اس وقت دونہ طرف ہے ایک وہ جو جس کو ہم مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں یا قدامت پرستی کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کہ آپ اس چیز کی اوپر ہیں تو بس اس چیز کی پر ڈٹ جائیں آپ ایک جو ایک لیبرالزم کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بہت سارے ایسے روئیے ملتے ہیں جو انتہا پسندی کی زمرے میں آتے ہیں تو ہمیں دونوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ترک کر کے جو میانہ روئی ہے ایک درمیانہ جہاں ایک دوسرے کی بات کو نکتہ نظر کو سمجھا جا سکے برداشت کیا جا سکے سنا جا سکے وہ چیزیں پرموٹ کرنی ہوں گی سوائیٹی کے اندر پھر جا کہ ہمیں وہ مقاصر جس کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہی ہیں پچھلے آٹھ دس سال سے ہم لڑنے اور یہ آپریشن کرنے جائیں پھر تو حاصل ہوں گے اگر صرف نورد وزستان کے اندر اٹیک کر کے وہاں سے ایک تین ہفتوں کے بعد آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہم نے داشتر کردیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آئی ڈی بیز واپس چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کے اچھا جب زندگی معمول کی طرف گزرے گی تو میرا ہی نہیں خیال کہ زندگی معمول کی طرف گزرے گی آپ کے شہروں کے اندر اس کے بعد جو آئے گی تین سے چار ہفتے جب آپریشن کمپیٹ ہوگا اس کے بعد جو آہستہ ہے صاحب کو ریکشن ادلانا شروع ہوگا شوکت ایک اور بات جو آہ کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپریشن سے صرف دو تین روز پہلے آئی یوئس کورنمنٹ کی طرف سے بل لائیا اور نار فرزستان آپریشن سے منسلک کیا گیا ہماری امداد کو تو یہ تاثر بھی ہے کہ یہ شاید جو امریکنز ہیں ان کی ایما پر آپریشن شروع کیا گیا ہے ورنہ آج تک کیوں نہیں ہوا ایسے پہلے امریکن تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی ماحول کو آپ نظرانداز نہیں کریں کیوں میں نے چند ایگزیمپلز آپ کو دیں ایف سی کے تیس جوانوں کو شہید کرنا میجر جنرل نیازی کا پھر یہ فتہ جنگ میں دو کرنل شہید کیے گئے اور لک ایٹ دی کلیورنیس ان کو معلوم تھا کتنے بجھے گاڑی جاتی ہے اس پھاٹک پہ آگے گاڑی آہستہ ہوتی ہے کتنی ریکی کی ہوگی پھر کراچی والا واقعہ ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنو میں بس پہ جس طرح اڑایا گیا مذاکرات ہو رہے تھے نا اس وقت کراچی میں پولیس والی بس کو اڑایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امریکن کے کہنے پہ آپریشن ہو رہا ہے تو پھر تو آپ بڑے آدمی ہیں میں تو گزارش نہیں کر سکتا کوئی ایک محول تھی ایک فضاء تھی ملک میں جس میں زور دیا جا رہا تھا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ایون آپ کے ٹیلویجن چینل پر دوسرے چینل پر مذاکرات کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور وزیر آدم پہ مسلسل تنقید ہو رہی تھی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں مذاکرات کس سے کریں گے کوئی کہتے تھے سٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے تو جو اوورال انوائرمنٹ تھا قومیں کسی کے پریشر میں نہیں فیصلے کیا کرتی پچھے نہیں ہوا نا پانچ سال آپ کے سامنے ادھر ہیلی کلنٹن آئی تھی دوہزار بارہ سپٹیمبر میں بڑا زور دیا انہوں نے اسی نارس وزیرستان پہ لیکن نہیں کسی نے آپریشن کیا بات ہی نہیں سنی اور وہ مایوس ان کو جانا پڑا اس وقت تو زیادہ مطلب ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک امپریشن تھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کی زیادہ انڈسٹینڈیں گے کیری لگر ویل بھی دیا ہوا تھا تو اگر وہ ریزسٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا تو مسلم لیگ نواز کی حکومت تو اتنی پرو امریکن نہیں سمجھی جاتی جتنی پیپلز پارٹی کی سمجھی جاتی تھی ہے یا نہیں ہے اس سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں تو اگر پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے تو نواز لیگ کیسے ریزسٹ نہیں کر سکتی تھی لیکن یہ پہلے بھی بڑے واقعات ہوئے تھا چا نہیں ہوئے واقعات بڑے ہوئے ابھی کیا ہو رہا تھا جو سٹریٹیجی طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پیس کی طرف سے آ رہی تھی انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کیا ہوا تھا آپ سٹریٹیجی ایسٹس بھی ہیں بنیادتوری کو اس کو اٹیک کرنے کیا نا ہر جگہ کراچی سے لے کے آپ چلے جائیں جہاں بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ایسٹس ہیں انسٹالیشنز ہیں پرسنیل ہیں ایسٹس تو بھان سکتے ہیں بعد میں بھی لیکن جو پرسنیل ہے یعنی دو کرنل شہید کیے گئے ان کے سینئرز بھی ہوں گے ان کے جونئرز بھی ہوں گے ان کے انڈر ٹروپس بھی ہوں گے ان کے کیمپینینز بھی ہوں گے کتنی ریزنٹمنٹ آئی ہوگی اور ٹروپس میں تو بڑے عرصے سے یہ فیلنگ تھی اور ان کے جو ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ آ کے بعد بھی برملاک کہتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایڈ اس اسٹیج جب پاکستان کو کوئی بہت بڑی ایڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی تو سب ملٹی نیشنل بھی کام کر رہے ہیں انویسمنٹ بھی آ رہی ہے پیپرس پارٹی کے دور میں یہ نہیں تھا اس وقت اگر پاکستان یا پاکستان کی سٹیٹ ریزسٹ کر سکتی ہے تو اب ریزسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا کہ جسٹ ایک بل آیا ہے ادھر سے اور بل کی وجہ سے ہم نے آپریشن شروع کر دیئے میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوا ہے ناظرین ہلوں دا بریک تیس اگر رہا جو ویلکم بیک ناظرین پریس اپ جیسے آپ نے بریک سے پہلے ایسی ذکر کیا تذکرہ کیا سائی بریریہ سے سردو میں پرندے آتے ہیں ادھر پاکستان تو اسی طرح طائر القاضی صاحب لاسٹ ویر بھی آئے تھی اور پھر تیس جن کو تشریف لارہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انقلاب بھی آئے گا اور ہم قصاص بھی لیں گے اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اس کے بعد ان سب سے ہم حساب کتاب لیں گے تو طائر القاضی صاحب جو ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں وہ ایجنڈا کے سر تک درست ہے اور جس انقلاب کی وہ بات کر رہے ہیں انقلاب کا کوئی امکان نظر آتا ہے ملک میں پہلی چیز تو پہلے ہونی چاہیے کہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ایک جمہوری حکومت میں انسانی خون کا گرنا یہ کسی طرح بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے وہ عوامی تحریک کا کارکون ہو وہ عام شہری ہو وہ پیپلز پارٹی کا کارکون ہو وہ مسلم لیگ نواز کا کارکون ہو وہ مسلم لیگ کاف کا کارکون ہو کسی بھی ایم کی ایم کو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے جو کچھ ہوا یہ میرے نزدیک ایک علمیہ ہے ایک ثانیہ ہے اب رہی طاہر القادری اور اس کی طاہر القادری کا کیا ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ہی اس ریاست کو بچائے گی کہ ہم کہتے ہیں کہ پولٹیکل سٹیبیلٹی جس دن اس ملک میں آ گئی جس دن اس ملک میں ادارے بن گئے جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ایک محضب دنیا میں جو طریقہ کار ہے ٹرانسفر آف پاور کا ٹرانزیشن کا وہ پاکستان میں پوری طرح آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن ریاست انشور ہو جائے گی کنسولیڈیٹ ہو جائے گی سٹینٹھن ہو جائے گی سو بنیادی اختلاف جو طاہر القادری کے نظریے سے ہے وہ ہمارا ان گراؤنڈز پہ ہے اب طاہر القادری کا اس ملک میں کیا ہے یعنی جو ملک اپنے ملک کی نیشنلیڈی کے ساتھ ایک دم اور لگا دے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں تو پھر آپ تو وہاں مدے سے رہتے ہیں اور جب پاکستان میں بھی آئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے پچھلے سال بچیاں تھیں یورپ سے ساتھ لے کے آئے تھے اور ان پیرنٹس کو ورگلائی آ گیا کہ اسلام کا انقلاب آ رہا ہے اور وہ بچے آ گئے تو تھنڈ تھی خود تو جناب وہ کنٹینر میں بیٹھتے تھے اور بچے بچارے بارش بھی ہوئی یہاں پرابلم تھے کسی نے پوچھا ان کا خود طائر اور قادری صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہتے ہیں جی میرے لوگوں کا بڑے حوصلے بلند ہیں ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ ہے وہ آئے ہوئے ہیں ایک تو پہلے تو آپ کہیں کہ آپ ریناؤنس کریں باقی نیشنلٹیز کو یا اس ملک کا قانون انہی لوگوں کی وجہ سے پچھلی بار کتنے لوگ اپنا میمبرشپ کھوئی کہ ڈوال نیشنلٹی والے ہیں کہ آپ کے قانون میں ملک کے آئین میں تو ڈوال نیشنلٹی والا وہ میمبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتا تو آپ ڈوال نیشنلٹی والے آکے ہمیں اصلاحات کا سبق سکھاتے ہیں یہاں چار بار مارشلہ لگا چار بار اس ملک کے عوام نے اس کو ریزسٹ کیا فوجی حکومتوں کے ساتھ مقابلہ کیا فوجیوں کے سامنے انہوں نے جناب جدوجید کی تحریک چلائی کہاں تھے طائر القادری طائر القادری تو جنرل مشرف کی اسیمبلی میں اس کو ووٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جب میر زفراللہ جمالی کو ایک ووٹ کی ضرورت تھی تو طائر القادری کا ووٹ ہوا تھا آپ ہیں کون جو اس ملک میں کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہم ریاست کو بچائیں گے آپ کا سٹیک کیا ہے جب پچھلے سال آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کتنی سپورٹ سیاسی جماعت طائر القادری کے علاوہ جو ہزاروں لوگ آئے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں وہ بھی وہی ایجنڈا لے گیا میں آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کیا ردعمل تھا آپ کو معلوم نہیں ہے پچھلے سال کون سی سیاسی جماعت آ کے ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اب جو تھکرائے ہوئے سیاستدان ہیں جن کی ایک ایک دو سیٹیں بچیں اور وہ بھی بس کسی وجہ سے بچ گئیں اب تو وہی ساتھ دے رہے ہیں یا تو عام پولٹیکل ورکر ایک معاشرے کا جو شہری آپ نے کہا نا پاکستان کے عوام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سکولوں کالجوں ان کے تعلیم نداروں کے بچے تھے پیچرز تھیں جو خواتین تھی وہ بچے جو انڈرولڈ ہیں ان کو لائے آ گیا تھا پاکستانی ہیں وہ عام سیٹیزن کی کٹیگری میں پھر نہیں رکھیں کہ وہ ان کے فالوار ہیں جو آئے تھے آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عام پاکستانی پھر آپ ان کے جو فالوار ہیں ان کے سکولوں کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ گن جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے محترم ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے ایک اس حیرارکی میں مذہبی رہنماں ہیں مذہبی پیشوائیں وہ فالوینگ ہو والی بلائنڈ ہے ایک کانشیس جو پلٹیکل سوچ کا حامل کوئی شخص ہے وہ مجھے دکھائیں کتنا تھا ان کے ساتھ خالی صاحب بات جیسے پرائیس آن نے کی کہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں اسی کے بنیاد پر ریاست بھی مضبوط ہوگی اور ریاستی ادارے بھی مضبوط ہوں گے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ٹرم اسیمیلی نے پوری کی لیکن اس وقت چھتری تھی جنرل مشرف کی اس کے بعد پاکستان پلٹیکل پارٹی نے اپنے پانچ سال پورے کیے اور اقتدار منتقل ہوا ایک پورامن طریقے سے اب مسلمی قنون آئی ہے لیکن یہ دس گیارہ سال سے بلے وہ آمر کی چھتری تھی لیکن اس کے باوجود اسیمیلیاں چلتی رہیں گیارہ سال تھی ہمارے پاس یہ عمل جاری ہے اس دوران اداروں کی بہتری ہوئی اس وقت ہم کہاں کھڑیں معیشت کی صورتحال کیا ہے مختلف اگر ہم دارے دیکھتے ہیں وہ کہاں کھڑیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی معاملات اسی طرح چلتے رہنے چاہیے ہیں اور اسی سے بہتری آ جائے گی آگے چلتے ہیں دیکھیں عطا کھینچہ تانی تو ضرور ہے اداروں کے اندر ابھی بھی اختیارات کے حالے سے یا مقاصد کے حالے سے کسی نظر سے بھی آپ دیکھیں کھینچہ تانی آپ کو نظر آئے گی لیکن ایک چیز جو ابھی بھی پالسٹیو آپ دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ اس کھینچہ تانی کے باوجود جو ہے کہ وہ جو ایک سیاسی عمل اور جمہوری عمل اور اقتقای عمل جو ہے نا وہ مسلسل چل رہا ہے اس کے اندر کچھ رکاوٹ نہیں آئی نہ اس کو ٹیم بریک اپ ہوئے اس کا بلکہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اب اس قسم بھی ایکٹیوٹیز کا اچانک رونما ہو جانا میرا ہی خیال ہے کہ اگر طائر القاضی صاحب بھی جو ملک کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو جب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استیفہ دیا تھا ایک لمبی چوڑی تقریر کیتی تو اس کے بعد عملی جد و جد اسلامباد میں اسی ڈی چوک سے شروع کرنی چاہیے تھی ان کو پاکستان سے باہر نہ جاتے یہیں رہتے اور اس نظام کے اندر جتنی بھی ان کو خرابی نظر آتی ہیں ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے ایک سیاسی فکر ہے جو بھی ہے ان کی وہ یہاں پہ رہتے اور اس کی تعلیم و تربیت لوگوں کو آویر کرتے اس کی کمپین چلاتے اور پھر جو ہے کہ جا کے الیکشن کے اندر یا جو بھی آپ کا لیگل پروسس ہے اس کے اندر آ کر آپ لوگوں کو مجبور کرتے کہ وہ آپ کو ووٹ دیتے اور آپ آ کے اس تمام کے تمام کانسٹویشن کو یا لیگل سیڈ اپ کو جو بھی ہے اگر آپ تو تھرڈ میجارٹی ہے کانسٹویشن کہتا ہے آپ کو کیا آئیں بدل دیں اس کو جناب بدل دیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ایک طور پر استیفہ دیتے ہیں اسمبلی سے نکلتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اس پر لان تان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ملک سے باہر سا لے جاتے ہیں پھر اچانک آپ کو خیال آتا ہے اچھا ملک کے اندر کوئی اصلاح آنی چاہیے آپ آتے ہیں یہاں پہ آکے آپ دھنہ دیتے ہیں پھر ان کو تھن لگتی ہے پھر وہ صلاح کرتے ہیں اکیلان کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا یہ چارٹر پر ڈیمانڈ ہے اس کے بعد پھر غیب ہو جاتے ہیں اور جب پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے اندر کھینچاتا نہیں ہوتی ہے جب اداروں کے اندر کھینچاتا نظر آتی ہے تو پھر ایسے کئی جو ہے نا وہ خودساختہ لیڈر منظر پر آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ امپریشن کرنے کے لیے بھی کہ اچھا یہ تمام ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جناب جاگر اس کو قلعہ کو فتح کر لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے کہ اداروں کے اندر بھی اگر کئی پالیسی لیول کی اوپر یا کسی قسم کی اوپر جو ہے اس قسم کی نویت آتی ہے تو دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ویشیوز ہوں یا پارن پالیسی کے معاملات ہوں یا اس قسم کی معاملات ہوں اس کی اوپر جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ اپنی فکر جو ہے کہ ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے یا ریسرچ ہوتی ہے ان کے اندر غصت ہوتی ہے تو وہ اپنی پیش کر دیتے ہیں فائنل ڈسین پلٹیکل لیڈرشپ میں لینا ہوتا ہے اور وہ اپنے لیتے ہیں اور جب ذمہ داری پلٹیکل لیڈرشپ کے سامنے آپ پوزیٹیو نیگٹیو دونوں ایلیمنٹ رکھ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو کریں گے آپ کی ذمہ داری ہوگی نقصان ہوگا تو آپ کی ذمہ داری یا فائدہ ہوگا تو آپ کا کریڈٹ ہوگا تو پلٹیکل لیڈرشپ پھر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی ہوتی تو عموان فیصلے آپ کو اسی طرح نظر آتے ہیں جس کے سامنے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی لیکن ڈسین ان کے اوپر ہوتا ہے سواب دید ہوتی ہے وہ لینا پڑتا ہے ان کو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کھینچہ دانی کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے کہ کوئی آ کے اب آپ کو حکومت کو گرا دائے گا قبضہ کرنے کے اکتدار کے اوپر اور پھر آر دس سال بارہ سال جو ہے کیوں رہیں گے ہاں حالات ضرور خراب ہیں نازک حالات ہیں اس کے اندر کچھ فریق جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں فائدہ اٹھا بھی سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اگین جو ہے کہ وہ سیاسی لیڈرشپ پہ ملکی ہوگی اور اس کی لیڈرشپ پہ ہوگی کہ ان معاملات کو کس طرح سے فام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھانا ہے اور ان چیزوں سے گریز کرنا ہے جو اداروں کے ٹکراؤ اور تصادم کو جو ہے ہوا دے رہے ہوں گے اگر ان سے گریز نہ کیا جائے تو پھر خدا نہ خاصلہ کوئی نہ کوئی ایسے اور اس سے جو ہے سب لوگوں کو اپنی آنک اور کان جو اکھلے رکھنے چاہیے ہیں پریس آف ٹائم بھی ختم رہا ہے آخری جملہ پسننا چاہتے ہیں جو ساتھی تھیوری چل رہی ہے کہ حکومت بری ریل ہو جائے گی تائر القادری کے آنے سے اور کوئی دھرنے بنے سے جب ہی خالد جمیل صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان پیوز پارڈ نے فری انڈ دیا لاور سے نکلے آکے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے دو تین دن اور جس طرح کی سرطال تھی بچے خواتین بھوڑے سب تھے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی وہی پالیسی اختیار کرے گی یا آپ کو کوئی سخت پالیسی نظر آتی ہے نہیں اس وقت تو پالیسی مسلم لیگ نواز کی تھی کہ لاہور پنجاب سے نکالو اور اسلامباد بھیج دو تو لاہور سے پنڈی تک کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی وہ انہوں نے جیسے ہٹلر نے مارچ کیا تھا دوسرے ملکوں کو تباہ و برواد کیا طاہر القادری صاحب بھی اسی طرح ہی آئے تھے اور انہیں بڑی جلدی تھی اسلامباد پہنچے پروٹوکل میں لائے گئے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت کی پالیسی یہ تھی اب فیس کرنا پڑھ رہا ہے نا کہ دی ٹیسٹ آف دی پڈنگ لائز این ایٹنگ اب ڈاکٹ ساب آ رہے ہیں تو جو پہلا شو تھا وہ تو آبیسلی مسلم لیگ نواز ہار گئی لاہور میں کل میں نے کہا نا کہ جو بھی جتنی اچھی حکومت ہو لیکن لاشیں گر جائیں تو نیک شگون نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسرا بڑا ڈیفرنس ہے آپ تو پھر ناراض ہو جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی جو سیاسی شعور ہے بصیرت ہے وہ نہیں ہے ابھی اس گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ وہ جس طرح سے سیاسی چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے وہ ادھر نہیں ہے تو اس لیے یہ بڑا چیلنج ہے طائر القادری کا ڈاکٹر صاحب کا جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بڑی ایک جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو صحیح کر دوں گا اس نواز گورنمنٹ کے لیے مسلم لیگ نواز گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے لیکن آپ کو اپنے ملک کی سٹرنٹھ بھی دیکھنی چاہیے کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو اس کی سٹرنٹھ صرف پولیٹیکس میں یا اس کی اپنی پارٹی میں نہیں ہوتی بلکہ پیپلز پارٹی ہے فور ایکزمپل فور ایکزمپل اتحادی جمعاتیں ہیں مسلم لیگ نواز کی اور ایون پی ٹی آئی ہے یہ بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کا سسٹم ڈی ریل ہو اور پھر ایک ڈارک ٹنٹھ پہ ہم پہنچ جائیں جہاں ہمیں معلومی نہ ہو تو سینیٹی بھی پریویل آئی بلیف اور ایسی بات نہیں ہے جو آپ جس چیز کو اگر خوش ہو رہے ہیں سوچ کے کہ بس طائر القرآن تباہ ورباد ہو گئے جائے گا اس ملک میں سٹرنٹھ ہے اور اس طرح کے جو بگولیں ہیں ان کو فیس کرنے کی خالق جمعیل صاحب میں نے جب question کیا تھا وہ ناں ناں کر رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی صورتحال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے شاید سب کچھ اٹھا کار پچھار دیں گے یہ ابھی اتنا آسان کام یہ free hand بھی نہیں دیں گے free hand تو آپ نے کہا لہور میں دیکھ لیا free hand کہاں سے دیں گے وہ آپ کو وہنہوں نے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو دوبارہ لیکن مجھے گولیاں چلا ہی ہیں لیکن کل کے جو تیور تھے وہ بڑا واضح میسج تھا کہ کوئی کوئی حرکت کرے گا تو اس سے زیادہ اس کے ساتھ معاملات بگاڑے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا خاندر جمعیل صاحب پرائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناریندہ خائی میمان اندیو گالی مگو دیوں اندل پروگرام تائیں دین اور اجازت اللہ وحی